سترون ساتھ ہم بات کریں گے فور سائیٹڈ نیس کی یا ہائپر میٹروپی یعنی آنکھ کی ایک ایسی بیماری جس میں آپ دور کی چیزوں کو کلیرلی دیکھ سکتے ہیں لیکن نزدیک کی چیزیں آپ کو کلیرلی نظر نہیں آتی دھندلی نظر آتی ہیں جس کے لیے آپ گلاسز یا سپیکٹیکلز کا جو ہے وہ سہارا لیتی ہیں اب ہم دیکھتے ہیں فور اگزامپل ہمارے پاس ایک جو نومل آئے ہے جو ہیلڈی آئے ہے وہ کس طرح سے ایکٹ کرتی ہے ٹھیک ہے نومل آئے اب ہم دیکھتے ہیں کہ آنکھ کے اندر جو لینز ہے یعنی یہ آپ کو جو میں یہاں پہ آئی بال دکھا رہا ہوں آئی بال شوکرہ رہا ہوں اس کے اندر ایک لینز لگا ہوا ہے جو کہ ایک converging لینز ہے جو کہ ریز آف لائٹ کو converge کراتا ہے ٹھیک ہے جس سے آپ کا ریٹنا یعنی at the back of the eye آئی بال کے بالکل بیک سائیڈ پہ آپ کا image بنتا ہے ٹھیک ہے جو کہ you know real image ہوتا ہے اور inverted ہوتا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو نومل آئے کا behavior ہے وہ کس وجہ سے ہوتا ہے کیونکہ جو آنکھ کے اندر لینز استعمال ہوتا ہے اس کے اندر یہ ability ہے کہ وہ object کے مطابق آپ نے آپ کو adjust کرتا ہے آپ نے آپ کو accommodate کرتا ہے جس کو ہم کہتے ہیں accommodation power of lens accommodation power of lens ٹھیک ہے accommodation power of lens اب وہ کیا power ہے یعنی اگر آپ ایک object کو آپ ایک object کو نزدیک جب لے کے آتے ہیں تو یہ کیا کرے گا یعنی یہ normal healthy آئے تو یہ proper طریقے سے behave کرے گا یہ اپنے size کو thick کر لے گا اپنے size کو thick کرے گا یعنی تھوڑا سا thick ہو جائے گا جو کہ آپ سامنے یعنی آپ یہاں پہ دیکھیں تو کہ آپ کو سامنے سے دیکھنے میں سامنے سے دیکھنے لائے کہ اس طرح بالکل وہ oval سے نظر آئے گا ٹھیک ہے سامنے سے دیکھنے میں آپ کو بالکل goal سے نظر آئے گا اب کیا ہوگا کہ ایک ray of light جو اس میں سے pass کرے گی ٹھیک ہے اب جب یہ آپ دیکھیں جب یہ goal ہو جائے گا تو definitely automatically اس کا جو focal length ہے وہ reduce ہو جائے گا آپ کا پتہ straight surface ہوتی ہے تو straight ray of جو straight اگر surface ہوگی glass کی تو وہاں سے ray of light جو کہ parallel to principal axis basically principal axis یہ line ہے جو کہ آپ کے optical center یعنی اس lens کے center میں سے اور جو اس کا focal point ہے ٹھیک ہے جہاں پہ وہ ray of light کو you know focus کرتا ہے جو کہ mirror سے pass ہونے کے بعد جہاں پہ آکے جہاں سے گزرتی ہیں وہ point focus ہے ان کے درمیان کا جو distance یہ focal length ہے تو کیا کرتا ہے کہ جب آپ کی surface plane ہوگی یعنی thick thin ہوگی پتلی ہوگی boundary آپ کے lens کی تو وہاں سے ray of light جو ہے آپ جانتے ہیں کہ وہاں سے ray of light جو ہے وہ bend کم کرتی ہے کم bend کرتی ہے ٹھیک ہے لیکن اگر وہ thick ہو جائے گا یعنی زیادہ curved ہو جائے گا تو ray of light جو ہے وہ زیادہ bend کرے گی کیونکہ یہاں پہ اگر آپ normal draw کرے گا تو normal آپ کا یہ بنے گا تو جب ray of light ایک medium center ہوتی ہے تو two words normal bend کرتی ہے اس وقت سے وہ زیادہ bend کرے گی ٹھیک ہے اب یہاں پہ یہ thick ہونے کی وجہ سے یعنی یہ کیا ہو جائے گا اس طرح سے thick ہو جائے گا یہ normal eye کا بھی heavy رہے اس طرح سے ہو جائے گا اور یہاں پہ size کا تھوڑا سا small ہو جائے گا اور یہ اس طرح سے جو ہے وہ thick ہو جائے گا اب جب ray of light اس میں سے pass کرتی ہے for example یہ ایک ray of light ہے جو اس میں سے pass کرے گی تو کیا کرے گی وہ زیادہ thick ہونے کے ویسے وہ زیادہ you know diverge ہو گی اور یہاں پہ آپ کی اس focus میں سے pass کرے گی یعنی یہ جو focus ہے اس میں سے pass کرے گی اور وہ ray of light جو کہ pole میں سے pass کرتی ہے وہ جو undeviated rate جس کی direction change نہیں ہوتی اگر آپ یہاں پہ دیکھیں for example اگر آپ یہاں پہ دیکھتے ہیں تو یہ کیا ہوا کہ اس نے یہ بالکل دونوں rays جس point پہ meet کر رہی ہیں وہ point آپ کا exactly retina کے اوپر exist کرتا ہے اور اس وجہ سے آپ نزدیک کی چیز کو بہت clearly دیکھ سکتے ہیں اب یہ ایک normal eye کا behavior ہے اب ہم دیکھتے ہیں کہ defected آئی یعنی جو hyper metropia کا شکار ہے جس کی accommodation power کے اندر problem ہے جو اپنے آپ کو accommodate proper طریقے سے نہیں کر پا رہی وہ قصہ سے behave کرتی ہے for example ابھی آپ نے object کو اسی position پہ رکھا ٹھیک ہے اب lens کی accommodation power یہ ہے کہ جب نزدیک کی چیزوں کو دیکھتے ہیں تو اپنے lens اپنے آپ کو thick کرتا ہے تاکہ اس کا focal length جو ہے وہ small ہو جائے ٹھیک ہے اب یہ اپنے آپ کو جس حد تک thick کرتا ہے لیکن پھر بھی اس حد تک یہ defected lens ہے آپ کی eye کا وہ اس حد تک thick نہیں کر پاتا کہ وہ اپنے یعنی اپنے focal length کو اس حد تک reduce کر سکے کہ آپ کا جو آپ کی جو raise ہیں آپ کا جو آپ کی جو raise ہیں وہ آپ کے optical یعنی retina کے اوپر meet کریں چلیے ابھی ہم دیکھتے ہیں کہ for example یہ اس نے یہاں تک آپ نے آپ کو یعنی thick کیا کچھ حد تک ٹھیک ہے for example slightly اس نے thick کیا جس کی ویسے اس کا focal length slightly reduce ہوا اب ایک ریا فلائٹ جو یہاں سے پاس کرتی ہے ٹھیک ہے جو یہاں سے اس lens میں سے پاس کرے گی تو deviate کرے گی towards inside of the lens ٹھیک ہے یعنی یہاں پہ اگر آپ دیکھیں تو inside کی طرف deviate کرتی ہے for example یہاں پہ end and again یہاں پہ ٹھیک ہے اب اگر آپ دیکھیں تو somewhat یہ یہاں پہ آ رہی ہے اور وہ ray of light جو آپ کے پول میں سے پاس کرتی ہے یہاں پہ اگر آپ دیکھیں یہاں پہ فٹ سے scale سے lines draw کریں گے تو آپ کو بالکل اس بات کی clear سمجھا جائے گی اب وہ ray of light جو آپ کے پول میں سے پاس کرتی ہے ہم تھوڑی سی straight بنا لیتے ہیں اب یہ ray of light جو پول میں سے پاس کرتی ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ slightly تھوڑی سی آپ کے lens آپ کے retina جو کہ اس position کے اوپر ہے اس سے retina کے back side پہ جا کے کیا ہو رہی ہیں دونوں اکٹھی ہو رہی ہیں اس کا مطلب ہے آپ کا image بن رہا ہے وہ آپ کے ریٹینا کے back side پہ بن رہا ہے تھوڑا سا میں آپ کو slightly در کر لیتا ہوں retina کے back side پہ بن رہا ہے جو کہ آپ کو دندلہ دکھائی دے گا آپ کو clear نظر نہیں آئے گا اس کا مطلب ہے کہ ہم نے اس کا focal length ہے وہ اس کو or reduce کرنے اس کے لئے ہم کیا کریں گے اب آپ کو پتا ہے focal length reduce کرنے کے لیے ہمیں ایک converging lens استعمال کرنا پڑے گا یعنی جو ray of flight کو یعنی اس کے edges سے گزارنے کے بجائے یعنی توڑا سا مطلب جو ray of flight ہے ان کو زیادہ پہلے ہی inward بینڈ کرا دے تو وہ کس طرح سے ہوگا آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم نے کیا کیا کہ ہم نے یہاں پہ اس object کے درمیان ہم نے کیا رکھ دیا ایک converging lens رکھ دیا somewhat like this اب اس converging lens نے کیا یہ کیا کہ ray of flight اس میں سے آئیں اس نے پہلے ان کو بینڈ کرا دیا inward then again جب اس میں سے آئیں اس نے اور inward بینڈ کرا دیا اب دیکھیں یہاں پہ پہلے ray of flight کو focal point کیا تھا اب پہ پہ فوکس ہو رہی ہے اس کا مطلب ہے جب اس میں سے پاس کرے گی سموٹ لائک ادھر جائے گی اور اسی طرح سے وہ ray of flight جو اگر آپ دیکھیں یہ gain ایک اور ray of flight لے رہیتے ہیں جو ادھر سے کرتی ہے ادھر سے کرتی ہے then again like invert bend ہوتی ہے then again invert آپ کیا اور ہے کہ ریٹینا کی اگزیک اوپر فوکس کر رہی ہے جس کی ویسے آپ جو پرابلم تھی long sighted نیس کی یا جس آپ فور sighted نیس بھی بولتے long sighted نیس یعنی آپ نے اس کی اکوموڈیشن کو ایجسٹ کرا لیا بائی یزن کنویکس لینز اس ویس کو انٹروڈیوز کراتے ہیں آئے کے لینز سے پہلے اور جو short sighted نیس میں آئے سے پہلے diverging لینز جس کنکیو لینز بولتے انٹروڈیوز کرا کے اپنی پرابلم کو solve کرتے ہیں